خطے میں امن کے لئے ہر قسم کی کاوشوں کی حمایات جاری رکھیں گے آرمی چیف جنل کمر جعبید باجوہ کا واضح پہ گام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحیم سپنہ نیٹ ٹرک میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سب سے ہمارے پیش سے کہ آپ ہمارے سپنہ چنل کو دور سبکرائب کریں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آرمی چیف جنل کمر جعبید باجوہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن کے لئے ہر قسم کی کاوشوں کی حمایات جاری رکھیں گے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف سیم اے کی سیکرٹی دفاع ڈاکٹر مارک ایس پین نے ٹیلی فون رابطہ کیا جس میں مشرقی وستہ کی سکورٹی صورتحال پر تابات دخیال کیا گیا آرمی چیف جنل کمر جعبید باجوہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حالات مزید کرشیدہ نہ ہوں خطے میں امن کے لئے ہر قسم کی کاوشوں کی حمایات جاری رکھیں گے اس موقع پر ڈی جی آئیس پین نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے دو ٹیوٹ بھی کیے جس کے سکن شورٹ آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جنرل کمر جعبید باجوہ نے کہا سپارت تعلقات کی بحالی کے لئے چاہتے ہیں کہ فرقین بیان بادے سے گریز کریں اور نئی مہادرائی کی طرف بھننے کی بجائے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ کریں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم نے دشریگردی کے خلاف جنگ کر کے خطے میں امن کے لئے اقتماد کیے پاکستان افغان عمل میں اپنا بھرپور کے دار ادا کرے گا امریکی سیکیریٹی دفعہ کا کہنا تھا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا لیکن ضرورت پڑی تو جہاریت کا جواب ضرور دیں گے واضح رہے چند روز قبل آرمی چیف سے امریکی وزید خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون رابطہ کیا تھا جس میں علاقہ صورتحال بلخصوص مشرقی بستہ میں کشیدگی پر باجت کی گئی تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے خطے میں امن و استقام کے لئے سب کو اپنا قدار ادا کرنا چاہیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ایران خطے میں صورتحال کو کشیدہ کر رہا ہے خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں امریکی مفادات پہل کاروں تنسبات اور شراکتداروں کا تحفظ کریں گے اس ملاقات میں جناب جنرل کمر باجوا نے امریکہ پر واضح پیغام جاری کہا تھا کہ ہم کسی بھی فرقین کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے پاکستان دونوں ممالک میں صلاح کرانے کی اپنی کوشش جاری رکھے گا سازین آپ کو ہماری ویڈیو کیچے لگی اس بارے میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگا کیجئے گے گا شکریہ